اسلام علیکم فرینڈز کیا اللہ میں ہوں آپ کے ساتھ اتنار اور آج ہم بنانے والے ہیں آلو مٹر کا پلاؤ سردیاں شروع ہونے جا رہی ہیں مٹر مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں تو آلو مٹر کا پلاؤ جو ہے بہت ہی ذائقہ دار بنتا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے دیکھیں کیسے کھلے کھلے سے چاول ہیں بہت ہی ذائقہ دار تو چلیں اس کو بناتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن دبا دیں تو یہاں پر میں نے یہ دو گٹوریو ہیں چاول لیے ہیں ان کو ہم نے بھگو دیا اچھے سے واش کرنے کے بعد اور آئل لیا ہے ہم نے یہاں پر آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ اور اس میں تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈالیں گے جس میں تیج پتہ دو بڑی الائچی ایک ٹی سپون کالی میرچ اور دو سے تین بادیان کے پول ہیں ایک دالچینی کا ٹکڑا اور ایک ٹی سپون زیرہ یہاں پر یہ کھڑے مسالے اس میں جائیں گے ان کو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا بھون لینا ہے تاکہ آئل کے اندر ان کا فلیور نکل آئے کیونکہ مسالے جب آئل میں تھوڑا سا بھونائی کیے جاتے ہیں تو ان کا جو اپنا آئل ہوتا ہے جو ان کے فلیور ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاز سے ان کو میں نے اس طرح سے سلائس میں کٹ لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے پلاو جو ہے اس کو گہرا نہیں کرنا گہرے براؤن جیسے ییلو سے ہو جاتے ہیں آپ کے چاول تو وہ نہیں کرنے تو اس کے سارے ٹپس آپ کو بتاتے ہیں تو پیاز کو ہم نے کتنا بنائی کرنا ہے یہاں پر اتنا کریں گے کہ جیسے یہ تھوڑے سے سنیری ہونے لگیں گے تو اس میں لیسن ادھرک کا پیز جو ہے وہ دو ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اسے ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے درمیانی آج کے اوپر آپ ہائی فلیم پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن چمچ ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا اور جیسی اس کی اچھے سے بنائی ہوگی اس میں تھوڑے سے مسالے ڈالتے ہیں ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون یہاں پہ ہم کالی سرک میرچ ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں جو چاول ہیں وہ تقریباً سات سو گرام کے قریب ہیں آپ آئیڈیا اس حساب سے رکھ لیجئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کی بنائی ہم نے ایک سے دو منٹ کی ہے اب جیسے اس کی بنائی اچھے سے ہو جائے گی تو ہم نے یہاں پر سو گرام دہی لیا ہے دہی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سو گرام دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر بنائی کریں گے دہی کی بھی اور آگ کا فلم جب دہی ایڈ کریں تو سلو کر لیا اگر اس سے دہی پھٹتا نہیں ہے اور جیسی وہ مکس ہو جائے تو پھر آگ جو ہے وہ تیز کر لیں اور جیسی اس میں تھوڑی سی بنائی ہو جائے گی تو ہم نے یہاں پر مٹر لیا ہے میں نے جو ثابت مٹر تھے وہ ڈیڑ پاول یہ تھے اس کے بیج نکال لیا ہے آدھا کیلو آلو لیا ہے ان کو میں نے اس طرح سے کار لیا ہے تو ان کی بھی ہم نے یہاں پر تین سے چار منٹ پکائی کر لینی ہے بنائی کر لینی ہے اور اس پوائنٹ پر ہم نے چار سے پانچ سفز مرچیں اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اس کو تھوڑی دیر بنائی کر لیں گے تب تک آپ مجھے یہ بتائیں کون سے شہر میں بیٹھ کے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کس شہر سے تعلق ہے آپ کا اور جیسی یہ بنائی ہو جائے تو ہم نے جو کٹوری سے چاول یہ تھے دو کٹوری چاول تھے تو یہاں پہ ہم تین کٹوری پانی ایڈ کریں گے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا بس یہ تھوڑے سے ٹرکس ہیں جس سے آپ کے چاول ہمیشہ ہی کھلے کھلے بنیں گے تین کٹوری پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر دیں گے اور اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیں گے ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے اتنا کہ اس میں جوش آنا شروع ہو جائے اور جیسی اس میں جوش آئے گا دو سے تین منٹ اس کو پکنے دیں گے اب چاولوں کے اندر جو پانی تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے اور چاول اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اسی پوائنٹ پہ آپ نے نمک بھی چیک کر لینا اگر نمک کم ہو تو آپ نے اور ایڈ کر لینا یہاں پہ میں نے آدھا ٹیبل سپون تقریبا نمک اور ایڈ کیا تھا آپ حسبے ذائقہ کم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک کلو چاول ہو تو دو ٹیبل سپون نمک جاتا ہے یہ اندازہ رکھ لیں آپ اور اب اس کو آئی فلیم پہ پکائیں گے اور چمچ بہت کم چلائیں گے دو سے تین بار ہم نے صرف اس میں چمچ چلانا ہے کمپلیٹ جو ہے اور جب ہم نے پانی ایڈ کر دیا اس کے بعد آگ کا فلیم بلکل آپ نے لو نہیں کرنا جب پانی بلکل ڈرائی سا ہو جائے گا یہ کہہ لیں کہ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ تک پانی ڈرائی ہو جائے گا اس پوائنٹ پہ ہم نے دم لگانا ہے لیکن دم لگانے سے پہلے اس کو تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑے سا ٹماتر لگا دیں گے ویسے پلاو میں ٹماتر جاتے نہیں ہے لیکن میں آپ کو رکمنٹ کروں گا ضرور ایڈ کر کے دیکھیں بہت ہی زبردہ سٹیسٹ آئے گا اور تھوڑی سی سبز مرچے ڈالیں گے تھوڑا سا میرے پاس پودینہ ہے پودینہ اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اور ایک کپڑا لے لیا جس کو میں نے گیلا کرنے کے بعد نچوڑ لیا تھا وہ اس کے ڈھکنے کے اوپر کور کر کے اوپر سے دم لگا دیں گے دم لگانے کے بعد آپ نے اس کے نیچے ایک توا رکھنا ہے اور توا رکھنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک آگ کا فلیم تیز رکھنا ہے اتنا کہ توا جلدی سے گرم ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دم والی آنچ پر پچیس منٹ تک دم پر رکھنا ہے پچیس منٹ دم پر رکھنے کے بعد ہم نے اس کا کپڑا جو ہے وہ نکال دینا ہے چولہ بند کر دینا اور اس کا جو ڈھکنا ہے اس کو تھوڑا تھا ٹیڑا کر کے چار پانچ یا دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد دیکھیں آپ کے چاولوں کی جو خوشبو ہے اور ان کا جو ایک ایک دانہ ہے وہ لگ ہوتا جائے گا امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن بھی دبا دیں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے فیملی ممبرز تک جلی جائے اور آپ جب کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں تو آپ کو بالکل ایسا ہی پلاو کھانے کو ملے بہت ہی ٹیسٹی بن ہے بہت ہی لا جواب تو مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ